نعرہ رسالت اشرا فی الانبیاء والمسلم وعلا آلہی واسحابہی اجمع قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہ منوذ قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان خبیبہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکتہ سلونہ علی النبی یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیما صلات اللہ علیہ وسلم اللہ حمد و سنا تاریف و توسیع اللہ جللہ مجدو القریم کی ذاتِ بابراکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ششیحات پہ اللہ جلہ وحالا کی حمد و سنہ تعریف و توصیب مدھو ستائش کے بعد رسولِ اکرم شفیع امم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کونوں مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رکھان نیرِ تابا سر نشینِ مہوشا ماہِ خوبا شہنشاہِ حسینہ تتمہِ دورا سر قیلِ زہرہ جمالا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَدْحَا رازدارِ مَا أَوْحَا شاہِدِ مَا تَغَا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ احمدِ مُجْتَبَا حضرتِ محمدِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجبُ الْاحترام ذوِ الْاحتشام معزز مکرم سامعین خواتین و حضرات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتابِ حکمت قرآنِ مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے ان کلمات میں ہمیں ایک حکم نامہ دیا گیا ہے محبوب کریم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اے محبوب تم ارشاد کر دو اے لوگو میں تم سے تبلیغِ دین کا کوئی صلح نہیں مانتا تمہارے تک پیغامِ حق پہنچایا تمہیں دعوت دی اس پر کوئی عجر طلب نہیں کرتا پھر جن مشکل حالات میں میرے حضور نے لوگوں تک دعوتِ دین پہنچائی وہ تاریخ کا ایک الگ اور دردناک باپ ہے میں تو آپ سے خطاب کرنے آیا ہوں تو آپ نے آنکھیں فرشے راکیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا خوبصورت انداز سے یہ بندال سجایا اور کہاں کہاں سے اشاق اور محبین کے کافلے یہاں پہنچے تو تین گھنٹے بھی گفتگو کروں یہاں بیٹھ کے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا مشکل اس وقت ہوتا ہے مشکل اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سننے پہ آمادہ نہ ہو سورہ نو اٹھائیے اللہ کے پیغمبر جب لوگوں تک پیغامِ حق لے کر جاتے ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ اے نو تیری بات نہیں سنیں گے اور اللہ کا نبی منتظر کھڑا رہتا ہے اچھا کبھی تو انگلیاں نکالو گے جب انگلیاں نکالو گے تب پیغامِ حق دے کے جاؤں گا میرے اور آپ کے آقو مولا نے کن کٹھن راہوں سے گزر کر لوگوں تک پیغامِ حق نہیں پہنچایا عذیتیں صحیح تکلیفیں گوارہ کی مخالفتیں مقاومتیں نکتہ چینی کی آندھیاں ناموافق حالات کے جکڑ راہوں میں بچھے ہوئے کانٹے کھدے ہوئے گڑے ڈالی جانے والی اوجریاں پھینکے جانے والا کورا کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا اور کون کون سے آلام تھے جو نہیں گزرے اور کون کون سی تکلیفیں تھیں جو میرے حضور نے گوارہ نہیں لیکن اس کے باوجود پیغام حق کا ابلاغ تسلسل کے ساتھ جاری رہا لا اسالکم علیہ اجرہ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا تم نے پتھر مارے تم نے کانٹے بچھائے تم نے گڑے کھو دے لیکن میں انہی راہوں سے گزر کے تمہارے تک پہنچا اور تم تک پیغام حق پہنچایا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک دن ہم نے حضور سے سوال کیا کہ حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا صحابہ کی نظر میں اس سے زیادہ سخت دن نہیں آیا تھا جب ستر صحابہ کی لاشیں پڑی تھی اور حضور کے چچا بھی شہید کر دیے گئے تھے حضرت امیر حمزہ نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کے آزائے بدنیاں کٹ دیے گئے آنکھوں میں نیزے چبھوئے کان زبان اور آزائے بدنیاں کٹ کر ہندہ نے اس کا ہار پرو کے گلے میں ڈالا اور یہ دن دردناک ترین دن تھا حضور کی چشمان میں آسو تھے اور حضور بار بار کہتے تھے ما فعلہ امی میرے چچا کی کہانی سنا تو یہ دردناک دن تھا تو صحابہ کا خیال تھا شاید اس دن سے سخت دن زندگی میں کبھی نہیں آیا تو عرض کی حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا تو حضور نے فرمایا ہاں آئیشہ جب طائف کے وازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن اہد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا عبدیالیل اور دوسرے دو سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر کے پہنچے انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا فرمایا میں ایک طویل مسافت کاٹ کے تمہارے تک پہنچا ہوں مجھے کوئی غرص نہیں میری لالچ یہ تھی کہ تم اللہ کو مان لو اور اس کے دین کے معامل بن جاؤ لیکن تم نے میری دعوت کو مسترد کر دیا اچھا جو اب بات ہوئی وہ میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے اس کو نشر نہ کرنا انہوں نے کہا ہم کیوں اس کو راز رکھی بلکہ آقا کریم جب طائف سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے ہنڈوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور حضور پر سنگ زنی کا انہیں کہا اور میرے آقا کریم جب گزرتے تھے تو وہ پاؤں پہ پتھر مارتے تھے حضور پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے شدت درم اور احساس کرپ سے میرے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے ہنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر دوبارہ مشک سنگ زنی کرتے نالین خون سے بھر گئے نورانی بدن لہو لہو ہو گیا عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے حضور اگر آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو جوڑ دیں لیکن میرے حضور نے کہا میں رحمت بن کے آیا ہوں ان کے لیے دعائیں دیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مقینوں پر الہی پھول برسا ان پتھری لی زمینوں پر پتھروں کے بعد دعائیں دینا یہ پیغمبروں کے حوصلے ہی ہوا کرتے ہیں یہ کٹھن مراحل تھے میرے حضور گزرے لا اسعالکم علیہ اجرا اس پر کوئی اجر نہیں مانتا لیکن حضور گھر سے نکلے تو شیخین حضرت سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر سے باہر تھے حضور نے فرمایا کہ اس وقت تم یہاں ہو تو عرض کی کہ حضور بھوک کی شدت گھر میں ٹکنے نہیں دیتی تو حضور نے فرمایا کہ میرا عالم بھی یہی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انساری کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا حضور میرے گھر تشریف لائیے جب چہرے دیکھے تو محسوس کیا کہ آقا کریم کو سخت بھوک لگی ہوگی تو گھر میں چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا اہل خانہ کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کر دو اور پھر آکے حضور کے پاس بیٹھ گئے جب آقا کریم کے چہرے کو دیکھا تو جلدی سے اٹھے سمجھ گئے کہ حضور سخت بھوک میں ہیں تو کہیں سے خجور کا خوشہ توڑ کے لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا کہا حضور کھانا پکنے میں کچھ وقت لگے گا اتنی دیر تک آپ خجوریں تناول کیجئے تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا پک گیا اور دسترخان پہ لگا دیا گیا عرض کی حضور کھانا تناول فرمائیے حضور نے جو ہی کپڑا اٹھایا تو ایک روٹی پہ چند بوٹیاں رکھیں اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے مالکیں کو انہین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں مالکیں کو انہین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں گھر میں فاقے ہیں لیکن تبلیغ کا تسلسل جاری ہے میں گھر میں بیٹی فاقوں سے بیٹھی ہو تو میں دیکھتا ہوں کسی کی تقریر کا تسلسل کیسے جاری رہ سکتا ہے اور تبلیغی عمل میں تعطل نہ پیدا ہونے پائے یہ کوئی آسان کاب نہیں لیکن میرے حضور نے کہا کہ لا اس پہ کوئی عجر نہیں مانگ تمہارے تک دین پہنچایا تم سننا نہیں چاہتے تم نے آگے سے پتھر اٹھائے تم نے لاتھیا اٹھائی تم نے جو ہے وہ راستے میں گڑے کھوتے کانٹے بچھائے عذیتیں کھڑی کی عبداللہ ابن جدان کے گھر کے کریم ایک نوکیل پتھر کے ساتھ حضور پہ حملہ ابو جہل نے کیا کوئی صفحہ پہ جس طرح انکار کیا گیا جیسے جملے کہے گئے لیکن اس کے باوجود تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹا لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا کہا یہ سب کچھ کسی عجر کسی سلے اور کسی مقصود کے لیے نہیں ہے بس اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا تم سے مجھے کوئی مطالبہ نہیں ہے ہاں ایک مطالبہ ہے اور وہ جو میرے کرابت دار ہیں تم نے ان سے محبت کرنی ہے یعنی میری تگوتاس میری محنت میرے شب و روز کی کابشیں میری تبلیغی مسائی مقاومتیں سہنا مخالفتیں گوارہ کرنا مسیبتیں برداشت کرنا طائف کے بازاروں میں اپنے نازق بدن پہ پتھر دینا جو جو بھی مشکلات صحیح اس کا کوئی صلح نہیں ہے ہاں ایک بات کہ جو میرے کرابت دار ہیں تم نے ان سے مودت کا اظہار کرنا ہے ان سے محبت کرنا اللہ اکبر سوال یہ کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلح نہیں مانگا گیا تھا تو کرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی تو اس کا جواب یہ کہ کرابت داروں سے محبت یہ نبی کی ضرورت نہیں یہ امت کی ضرورت ہے اگر وہ حضور کے اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں تو امت کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے ان کا اپنا دھرم اور اپنا عقیدہ اور اپنا دین بچتا ہے اسی لئے فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میری اطرق دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے حضور نے فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں گمراہ تب پھیلتی ہے یا قرآن کے دامن کو چھوڑا جائے یا اہل بیعت کے دامن کو چھوڑا جائے تمہیں مبارک ہو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے ایک ہاتھ میں اہل بیعت رسول کا دامن اس لئے گمراہ تمہارے قریب بھی نہیں آسکتی اہل بیعت کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا ان کے ساتھ پیار کرنے کا سبق سکھایا میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے پیار کرو اس لئے کہ وہ تمہیں غزائیں دیتا ہے تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے بغیر مانگنے سے تمہاری ذریات پوری کرتا ہے اور فرمایا میرے اہل بیعت میرے سے محبت کرو اس لئے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں اللہ اکبر اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہی ہے ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب اور میرے امام بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کی جیے حضور وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب اس لئے یہ میرا عزاز یہ آپ کا عزاز کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب اور میں کہلاتے نا یہ تو میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا لڑائی کی نوبت آئی قتل و غرط تک معاملہ جا پہنچا محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا یہ محبت رقابتیں پیدا کرتی ہیں ایک کے چہنے والے آپس میں رکیب ہوتے ہیں لیکن میرے حضور کے عربوں چہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت اس لیے محبت کا یہ رب محبت کا یہ رشتہ یہ جب روح میں اترتا ہے تو زندگی گزارنے کا سلیق آجاتا ساری محبتیں توڑتی ہیں حضور کی محبت جوڑتی اقبال بولا دل بمحبوب حجازی بستائیم دل بمحبوب حجازی بستائیم زین جہت با یک دگر پیوستائیم حضور کی محبت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کے چہروں پر پیار کا اور محبت کا یہ عالم اور میرے لیے آپ کے دل میں جو جگہ ہے اور رہے میں اگر سوچوں میرا آپ کا رب تو رشتہ کیا ہے صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ میرے حضور کا نام میرے استاد جھوم کے بڑا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے یہ بنیاد ہے یہ نکتہ اتحاد ہے آج بھی ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنا ہے اگر بہتر تیہتر فرقوں کو ختم کر کے امت کے تصور کو اجاگر کرنا ہے تو حضور کے پیار پہ آجائے دل بمحبوب حجازی بستائم زین جہت با یک دگر ساری محبتیں توڑتی ہیں حضور کی محبت جوڑتی اور پھر یہ محبت بندہ نواز ہے یہ محبت عزت نواز ہے ایک وہ محبت بھی ہے جس کا غالب نے تذکرہ کیا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے وہ کہتا بڑے کام کے آدمی تھے محبت نے پلے چھوڑا ہی کچھ نہیں نام تھا کیس دنیا نام بھی بھول گئی مجنو پکارا جاتا تیری محفل میں آکے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے تُو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے تشخص مٹ گیا نام مٹ گیا ذکر مٹ گیا اس محبت نے رسوا کر کے رکھ دیا گلیوں کی خاک چھاننے لگے لیکن جس محبت کا تذکرہ میں نے چھیڑا ہے وہ عزت نواز محبت ہے وہ عزت نواز عشق ہے نہیں تو پوچھئے بلال حبشی سے کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچ رسال یہ عزت نواز عشق ہے یہ سربلند کرنے والی محبت ہے یہ عزت کے اس میراج پہ پہنچ جاتی ہے کہ رش کانے لگ جاتا میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو شاید بھری بھر میں کوئی بھی نہ بتا سکے آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کا نام یاد رکھتے ہیں اس زمانے کا ایک بہت بڑا شخص تھا لیکن آج اس کا نام بھی کسی کو یاد نہیں چلو میں پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے سپر طاقت اس دور کی اس کے حکمران کا نام کیا تھا کسرہ ایران کا نام کیا تھا تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ اس سے بھی معذرت کہ ہم نہیں جانتے اس کا نام کیا تھا اور میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے معزن کا نام کیا مٹ گیا خاکان کا نام مٹ گیا لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہوا ہے اقبال ترپ اٹھا یہاں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے شہنشاہ روم کا نام بھی یاد نہیں بلال کا نام چھاتیوں پہ لکھا ہوا ہے دلوں پہ نقش ہے تو ان کی محبت عزت نواز ان کی محبت سرخرو کرتی اچھا ایک اور بات بھی کہ محبتوں میں بندے کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ 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 بے وفائی نہ ہو جائے آپ کاروبار کرتے ہیں نا تو کاروبار میں بھی کساد بزاری کا بڑے سے بڑا بھی سودہ کہ رہے ہوں تو پھر بھی ڈر ہے کہ 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 اچانک منڈی نیچے نہ چلی جائے محبت بھی ایک ایسا سودہ ہے کہ بندہ کہتا کہ کہ میں ہاتھی ملتا رہ جاؤ میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہوں وہ میں سیالکور سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے دیکھ شام تک رہتے ہی سڑکوں پہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو جو بندہ سڑکوں پہ رہتا اس کے کچھ تجربات بھی ایک جملہ آپ نے بھی پڑا ہوگا گاڑیوں کے پیچھ لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اس کا معنی سمجھتے ہو تو وہ کہتے ہیں جی آہ بتا دیجئے میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا بے وفائی کا دار لیے اب یہ تحریری رسال تو فرمایا اللہ سے محبت کرو لما یغزوکم من نعمہ اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے پھر فرمایا وَأَحِبُّونِ لِهُبِّ اللَّهِ اور میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں تیسری بات جو میرے حضور نے فرمای فرمایا وَأَحِبُّونِ اَحْلَ بَيْتِ لِهُبِّ تیری نسل ہے وہ میری اولاد ہے اس لیے ان سے پیار کرو تو ان سے پیار کرنا ان سے محبت کرنا ان سے الفت کرنا کہ وہ حضور کی اولاد میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ عمل کر لو عمل کر لو میں تو دی بخشوا سکتا تو میں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات کر دی تو لوگ میری جانب دیکھنے لگے تو میں نے کہا اس کے بعد میں نے گفتگو کرنی ہے تو میں نے اشارے سے کہا آپ خاموش رہیں تو میں بات کرنی اصل وہ حضور کا ایک پرمان ہے کہ فاطمہ یہ نہ ہو کہ کل لوگ عمل لے کے آئیں اور تو یہ کہتی ہوئی آئے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں یعنی تیرا عمل نہ ہو مطلب کیا کہ جب رسول اللہ کی صاحبزادی ہے تو پھر اس حساب سے تیرے عمل بھی فرامہ ہونے چاہیے چونکہ جب رتبہ اتنا بلند ہے تو عمل بھی اس کی مطابقت میں ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ لوگ عمل لے کے آئیں اور تم یہ کہتی ہوئی آؤ کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں تو اس کا معنی یہ لیا گیا کہ نبی کی نسبت بھی فائدہ نہیں دے سکتی تو بڑے زور سے یہ بات کہی گئی کہ جناب عمل کرلو عمل کرلو نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا تو لوگ میری جانب دیکھنے لگے تو میں نے کہا باست تھوڑی دیر میری باری آنے والی ہے تو نقیب روایت سن لے یہ حضیفہ کون ہیں صاحب و صرر رسول اللہ صلی اللہ رضی حضور کے راز آقا کریم نے مختلف اصحاب کو مختلف عزتوں سے نواز ہو جب حضور علیہ علیہ السلام نے کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو حضرت حضیفہ کے کان میں کر اللہ حضرت انس خادم رسول کے لقب سے ملقب رضی اللہ تعالی حضور کے خادم خاص دس سال انہوں نے حضور کی نوکری اللہ اکبر تو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے حضور کے خادم تھے اور حضور کے رازدان تھے مسجد نبوی سے گھر کچھ فاصلے پہ تھا دن کی نمازوں میں تو حاضری ہوتی لیکن رات کی نمازوں میں آنا اس لیے بھی مشکل ہوتا کہ والدہ بوڑی تھی اور دیمار تھی لیکن ان کی آرزو یہ تھی کہ میں حضور کے پیچھے کوئی نماز کروں لیکن والدہ کا بھڑا پا آڑے آتا دن کی نمازوں میں تو قرات سری ہوتی ہے اور رات کی نمازوں میں جہری ہوتی ہے اور ان کا خیال تا میں حضور سے قرات سنگ یار آج کل موسم ہے رمضان المبارک کیا غون کے ہیں مسجدوں کے اندر اور جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو روحیں سرشار ہوتا کیا حجوم آشقہ ہوتا ہے کیا محبت قالم ہوتا ہے کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو لوگ کشاں کشاں کھچے چلے آتے ہیں کہ یار فلان جگہ قرآن بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے تو آج کی تاریخ میں اگر کوئی اچھا قرآن پڑھے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب صاحب قرآن خود قرآن قرآن خود قرآن پڑھ رہا اور پھر سورہ بدہ میں حضور کے حسن کا ذکر ہے اور حسین اپنے حسن کا ذکر خود چھیڑ لے جب حسن ناز میں آ جائے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں ایک دن کالے رنگ کی چادر کی حضور نے بکل کی اور مجھے دیکھ کر کہا کیفہ ترینی آئیشہ آئیشہ بتاؤ کیسا لگ رہا آج حسن ناز میں آگیا کیفہ ترینی آئیشہ آئیشہ بتاؤ کیسا لگ رہا تو ام المومنین یرز کی یا رسول اللہ چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکار دیا اور چہرے کی پڑھوں لیکن ماں کا بھراپہ آڑے آتا تھا کہتے ہیں میں نے ماں کو ایک لالچ دیں تو حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں اور پھر حضور سے ملاقات کروں گا آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کر ہوں لالچ بڑی اچھی تھی ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت اللہ اطبر صحابہ کی عرض ہوتی تھی کہ حضور ہمارے لئے دعا کر انہیں پتا تھا وہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جاتے اجابت کا سہرہ انائد کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وصل وہ ہاتھ اٹھ جاتے تو کبھی خالی نہیں موڑے جاتے آقا کریم کا انداز یہ تھا جب کسی کی ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پر تین مرتبہ دست تک دیتے اور السلام علیکم کہتے اگر جواب آیا تو ٹھیک نہیں تو حضور تشریف لے جاتے اور یہی آدھ کسی کے گھر میں جاؤ تو تین مرتبہ دست دو سلام کرو جواب نہیں آیا تو پھر سہی کچھ لوگ تو دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے تو یہ اچھی بات نہیں ہو سکتا ہے مسروفیت ہو کوئی مسئلہ ہو گھر میں نہ ہو تو تین دفعہ دست دینا مسئلون ہے نہیں تو پھر سہی تو حضور اس کے اس نے پھر سنا حضور کو پہچانا اور حولے سے کہا وَعَلَيْكُم السلام حضور نے پھر تیسری مرتبہ دست دی اور تو اس نے پھر حضور کو دیکھا وَعَلَيْكُم السلام دل ہی دل میں کہا کتنے میں حضور واپس چلنے لگے تو جلدی جلدی دروازہ کھولا بندہ نواز میرے وقت جاگے کہ آپ آئے تشریف لائیے گھر کا دروازہ کھول آئیے گھری آپ کا ہے حضور نے کہا میں تو تین مرتبہ دست دی تھی اسلام علیکم کہا تھا اب جا رہا ہوں عرض کی حضور میں نے تینوں بار سنا تھا اور میں نے تینوں بار جواب بھی دیا لیکن میں ہولے ہولے بولتا تھا میری عرض تھی کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے گا میری عرض تھی بار بار مجھے دعا ملتی رہے چونکہ یہ ہاتھ اٹھ جائیں یہ دعا نکل جائے تو پھر یہ لفظ خالی نہیں موڑے جاتے کہتے میں نے ماں کو لالچ یہ دی ماں نے کہا جاؤ پتر حضور کی بار گا میں جو ہے وہ چلے جاؤ اور مغرب کی نماز پڑھو میرے لئے بھی حضور سے مغفرت کی دعا کروانا اور اپنے لئے بھی کروانا کہتے ہیں میں آ گیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا مغرب کی نماز پڑھی سلام پھرہ تو میری شدید عرض تھی کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کروں کہ یا رسول اللہ میری مغفرت بخشش کی دعا کر دی لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں عرض رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا لیکن میرے دل میں رہ 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 کے خیال آتا تھا کہ جاتے ہی مانے پوچھنا ہے کہ حضور سے دعا کروائی تھی کیونکہ ماں سے چھٹی ہی شرط پہ لے کے آیا ہوں تو ماں کو کیا جواب دوں گا ادھر نماز مغرب کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور عشاء کا وقت قریب آتا جا رہا تھا خیر عشاء کی ازان پکاری گئی حضور مسلح پہ تشریف پرما ہوئے نماز پڑی سلام پھرا تو میرا دل پھر دھڑکنے لگا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ایک نماز کی چھٹی لیتی نماز میں بھی دو ہو تو ماں نے پوچھنا حضور سے اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب ہوگا اتنے میں حضور اٹھے اور کاشانہ اکدس کی طرف چند پڑے جن لوگوں نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں وہ منظر دیکھا ہے ان کے نگاہوں میں وہ سارا نقشہ گھومنے لگ گیا ہوگا کہ مسلح رسول سے حجرہ آئیشہ کا فاصلہ ہی کتنا جب حضور چلے نہ تو حضرت حضیفہ بن یمان کے دل میں رہ رہا کہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے حضور سے عرض کرنا ہے تو وہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے تو آواز تھوڑی سی قدموں کی تیز ہو گئی چونکہ انہیں یہ خیال ستا رہا تھا کہ ماں نے پوچھنا ہے حضور سے میرے مغفرت کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا حضور کے پیچھے چلے تو چال تیز ہو گئی اور قدموں کی آہٹ پیدا ہو گئی آقا کریم نے رخ پیرے بغیر فرمایا من حضا میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا پھر خود ہزیفہ ہے اور وقفہ کیے بغیر فرما ہزیفہ تو نہیں کل تو نعم میں نے جلدی جلدی کہا دھڑکتے ہوئے دل جی 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 حضور میں حضیفہ ہوں اب اگلا سوال تو میرے لبوں پہ تھا حضور نے فرمایا اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کو بخش دے کس کام رسالت حضور نے فرمایا کہ حضیفہ اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بخش کر دے کیا کام ہے اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارہ بھی نہیں لینا پڑتا اللہ اکبر تو حضور نے یہ فرمایا تو میرا جواب وہاں مل گیا اب میں خاموش تھا تو حضور نے خود وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا حضیفہ سنو ابھی ابھی میرے پاس ایک پرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہلے کبھی نہیں آیا اور یہ دو کام کرنے آیا اللہ سے اجازت لے کہ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا اس کا پہلا مقصد مجھے سلام کرنا حضور کو سلام کرنے کے لئے پوری کائنات تڑپ رہی ہے کہ ان کو سلام پیش کیا اللہ حضرت یالہ بن مرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ہم نے غزوے سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک درخت کے نیچے حضور استراحت فرمانے لگے اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لیے حضور کے پیرے پر کھڑا ہو دور دور سہرہ تھے سہرہ تھا پیلا ہوا لیکن ایک درخت تھا دور وہ ہلنے لگا حضور استراحت فرمارے پھر وہ جڑوں سمیت اکھڑا اور اپنی جڑوں کے بل چلتا ہوا میرے بڑی حیرت کی بات تھی لیکن وہ کافی دیر میرے پاس کھڑا رہا اور جھومتا رہا پھر واپس چلا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب حقیق کریم برابر سو رہے ہیں اور یہ منظر میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھوڑی دیر کے بعد جب حضور بیدار ہوئے تو میرے لئے یہ بڑے اچمبے کی بات ہے تو میں نے حضور کو سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی میں نے کہا حضور وہ جو سامنے والا درخت تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکڑا تھا پھر چلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھوڑی دیر میرے برابر کھڑا رہا پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا حضور نے یہ نہیں کہا میں تو پوری کائنات کا دل دھڑک رہا کہ حضور کو سلام کر میں کہتا ہوں نہ رکھو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے دو سلام پوری کائنات کا کلیجہ دھڑک رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام کیا جائے تو کہا ایک تو یہ مجھے سلام کرنے آیا ہے فرشتہ اور دوسرا یہ مجھے خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار سیدہ تو نسائل عالمین سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان کو یہ احساس دیا کہ جنتی خواتین احادیث میں آتا ہے کہ جب وہ حضور کو ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر اپنی مسئل چھوڑتے فآج لس آہا بھی مجلس ہی اور اپنی مسئل کے اوپر آقا کریم ان کو یہ عزاز دیتے ان کو یہ تقریم دیتے اور سیدہ فاطمہ تزہرہ راز جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا تو سیدہ فاطمہ کی راحت ان کے قلب کی تسکین حضور کے قلب کی تسکین یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کسی نے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہو اور پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا ہو تو سیدہ سلام اللہ کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو پھر وہ استغاثہ بھی رد نہیں حضور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے اور حضور ان سے محبت پرمار حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ ردی اللہ تعالی انہا کے ساتھ راس کی بات کی کہ ان کے کان میں کوئی بات کی اور جب کان میں کوئی بات کی تو وہ رونے نہیں تھے تھوڑی دیرے کے بعد حضور نے پھر سیدہ سلام اللہ کے کان ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں اس رشتے کی وجہ سے آپ سے پوچھتی ہوں اب بتاؤ حضور نے آپ کو کیا کہا اللہ اکبر تو کہا کہ حضور نے مجھے اپنے وصال کی خبر دیا جو میرے اوپر شاگ گھز لی کیونکہ حضور کی محبوب ترین صاحب فاطمہ تو ظہر رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو دن کالی راتیں بن جائے حضور کی جدائی بلہ انہیں کیسے گوارا تھی تو کہا پھر حضور نے میرے کان میں دوبارہ سرگوشی اور مجھے یہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھ سے تم عابد ہو تو یہ بات میرے لئے مسررت کا سبب میرے لئے جو ہے وہ عزت کا دریہ تھی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی کا یہ عزاز کے وہ حضور کی ساب زادی حضرت اقبال علی رحمہ نے جو خراج عقیدت پیش کر کلم توڑ آپ فرماتے ہیں مریم عزیت نسبت عیسیٰ عزیز 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 نسبت حضرت زہر حضرت مریم کی دھوم ہے قرآن میں وہ عزیز روزگار ہیں عزت اور وقار کی جس مسند پہ ان کو بٹھایا گیا وہ انہی کا مقصوم ہے رکوال کہتے ہیں وہ اس عزت کی مسند پہ کیوں بٹھائی گئیں ایک نسبت ہے اور وہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں لگتی ایک نسبت سے وہ عزیز روزگار ہے عزیز نسبت حضرت زہرہ عزیز اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو تین نسبت حاضر انہیں تو ایک نسبت تھی کہ وہ نبی کی ماں ہیں اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو تین نسبت میسر ہیں سب سے پہلی نسبت اللہ اکبر نور چشم رحمت للعالم آئمام اولین و آخری وہ حضور کی آنکھوں کا نور ہیں حضور کے دل کا قرار ہیں حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں فاطمہ کی خوشی رسول اللہ کی خوشی ہے فاطمہ کی ناراض اللہ کا خوش ہو جانا ہے تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک آقا کریم کے دل کا قرار اور حضور کے قلب کی راحت ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا ایک نسبت ہو یہ دوسری نسبت بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی جو مرتضی بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں شیر خدا بھی ان کی بیوی ہونے کا عزاز حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت تیسری بات سنئیے جو اقبال نے کہ مادر آم مرکز پرکار عشق مادر آن کافل سالار عشق عشق کے کافلے کا جو سالار ہے اور عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے جہاں پرکار گھومتی ہے حسین ابن حلی کی ماں ہے سیدہ فاطمہ نارے تکبیر نارے رسال نارے حدری آپ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نیزے کی نوک پہ چڑے ہوئے سر کو قرآن پڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو پیچھے آؤ یہ اثر ہے فاطمہ کے دور چکی بھی پیستی تھی قرآن کی تلاوت پر آسیا گردان لب قرآن سورا ادھر سے چکی کو گھم آتی ہیں ادھر قرآن پڑھتی ہیں دودھ کا اثر حسین کے سینے میں ایسا آیا کہ نیزے کی نوک پہ بھی حسین قرآن پڑھتی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا یہ احسان ہی امت نہیں دے سکتی نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے موزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے یہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا کام ہے اگر حضرت امام حسین زمانے کو نہ ملتے آج نمبر و محراب کی یہ رونک نہ ہوتی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیانہ ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی بار الہہ نوح سناتا پھرتا تا روز جزا عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا تو یہ سیدہ فاطمہ کے دود کی سنجھتا ہے تو پھر اقبال آپے سے باہر ہو گیا لیکن اس نے شریعت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا پھر اقبال کے آنسو بہتے ہیں اور زار زار روتا ہے اور پھر اقبال کا لہجہ دیکھ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفی برنگرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں فاطمہ جو کام تم نے کیا ہے اور جس طرح تم نے حسین پال کے زمانے کو دیا اور اس نے دین کے گرتے ہوئے جھنڈے کو بچایا اور دین کی ساک بچائی فاطمہ جو کام تم نے دیا ہے اگر تیرے باپ کا حکم مجھے ملحوس نہ ہوتا شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی میں کعبے کا تواف نہ کرتا تیری قبر کا تواف سجدہ برخا کے او پاشید میں اور تیری قبر کے ذروں کو سجدہ کرتا اگر شریعت کا حکم مانے نہ ہوتا اس لیے کہ جو کام تُو نے کیا ہے وہ تُو نے ہی کیا رشتہ پھر سنیے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گرد ترب تشگردید میں سجدہ پر خاک او پاشید تو یہ ہیں سیدہ فاطمہ نور چشم رحمت اللہ عالمی آئمام اولین وآلہ وانو تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا مادر 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 سیدہ فاطمہ ساری زندگی لوگ ان کے حضور عقیدتوں کا خراج بیش کرتے رہیں حق ادا سیدہ فاطمہ کے احسانات تلے یہ امت تبی ہوئی میں کہتا ہوں ساری زندگی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں حق شکر ادا ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ان کے احسانات ان کے احسانات کے مرہون منت ہم اس لیے امت کو ان کا یوم منانا ان کا ذکر کرنا بالخصوص ان کی صیرت کو اختیار کر کے امہات کو قوم کی بیٹنیوں کو قوم کی بہوں کو اور ایک ماں کو ان کے عسوے کو حاصل کر کے اپنی بیش کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے اقبال نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوائے کامل بطول ماں کے لیے کامل نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا بہت آج عورت کہتی ہے کہ میرے اتنے بچے ہیں اور میرے گھر کے کام کاج اتنے ہیں میں تو نماز کا تسلسل باقی نہیں رکھتا لیکن وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کو دیکھو کہ وہ چکی بھی خود پیستی اللہ اکبر مشکیزہ بکندے پہ اٹھا کے لاتے بیٹوں کی ترویت بھی کرتی شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں اور مسلح بچھا کے جب نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہیں تو اتنے سجدے طویل کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا زوک بندگی ہی پورا نہیں ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ جی بر کے فاطمہ تجھے زجدہ ہی کر سکتے تو آج کی عورت کے لئے سیدہ فاطمہ تزہرہ کا یہ عمل کہ گھر کی چکی بھی خود پیست تھی ہیں بلکہ پیس پیس کے چھالے پڑے ایک دن کسی غزوے سے لونڈی اور غلام آئے اور سیدہ فاطمہ تزہرہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے اور انہوں نے سیدنا علی المتضی رضی اللہ تعالی نے کہا جاؤ اپنے باپ سے کوئی ایک لونڈی مانگ لاؤ تاکہ آپ کے ساتھ کام کاج میں معاملت کر گئے اللہ اکبر گئیں لیکن حمد نہ پڑی واپس حضرت علی المتضی نے کہا حضور سے کہا نہیں کہا بس میرے اندر حمد نہ رہی کہا چلو میں جاتا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ اکبر ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں حضرت علی المتضی فرماتے حضور یہ آپ کی ساتھ زادی ہے کام کاج کی کسرت کی وجہ سے یہ دیکھ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اتنے غلام اور اتنی لونڈی آئی تو ایک لونڈی ہمیں بھی اتا کر دی جائے تا کہ آپ کی بیٹی آسودگی کے ساتھ گھر کے کام کاج کو کر سکتے آپ کے خیال میں حضور نے درجن بار دی دی ہوں لیکن تاریخ کا جواب اللہ کی قسم میں تمہیں ایک لونڈی بھی نہیں دوں گا میں ان غلام اور لونڈی وں سے اس کو تصویحات فاطمہ اسی لئے کہتے یہ تھکن کا بھی علاج ہے آپ کو تھکن ہے کوئی دبانے والا نہیں ہے تو بستر پر جب آپ کروٹ لیٹیں تو یہ کلمات پڑھ لیں ان کو تصویحات فاطمہ کہا کرتے سیدہ فاطمہ فرماتے اس کے بعد مجھے تھکن نہیں ہوتی تو اپنی صحبزادی چوکھٹ پہ آتی ہے تو اس کو یہ وظیفہ دیتے ہیں کہا غلاموں اور لونڈیوں کو میں بیچوں گا اور ان کی عبر جو رکم ملے گی میں عہد کے شہیدوں کے بچوں کی کبالت تو یہ عصوہ ہے سیدہ فاطمہ تو شہر کی خدمت کی ہے تو بے مثال بیٹوں اور سیدہ فاطمہ تظہر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھئے ان کی زندگی دیکھئے اور ان کی تربیت کا انداز دیکھئے اور اس خوبصورت تربیت سے نہ شرف بیٹوں کی تربیت کی زمانے والو کائنات میں جیسی تربیت سیدہ زینب کی فاطمہ نے کی ہے اس کی بھی کائنات میں کوئی انداز سے انہوں نے ترجمانی کی اور اس وقت بیوگان کو یوتامہ اور مساکین کو سنبھالا یہ سیدہ فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی انہا کی دودھ کی تاثیر کی تو مادران را اسوائے کامل بطول اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا پردہ اللہ اکبر جن کے چہرے کو جن کے بالوں کو محر مانے بھی نہیں وہ پردے کی کی کیفیت اللہ اکبر اکبال کہتا ہے بطول باش وپنہ شو عزی عزی عصر کہ درہ ہوش شبیر وگیر اللہ اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت ومیر تو نہ میری اگر درویش کی ایک وسیعت تو قبول کر لے اے امت بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری گود میں بھی حسین ابن علی کے جان نشین جنم لیا کر تو سیدہ فاطمہ ترزہرہ کا عسرہ آج بھی امت کی نشہت کی زمانت ہے آج بھی امت کی نہزت کی زمانت ہے آج بھی اس امت کو کھڑا کرنے کی زمانت ہے تو ان کا طریقہ اور ان کا انداز زندگی مائیں بہنیں بیٹیاں اختیار کر کے ایک خوبصورت قوم کی تشکیل کر سکتی لیکن برا ہو مغرب کی تکلید کا سودا سروں میں سما گیا اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی پیروی کر رہے ہیں جو اپنی حیاء اور عفت کی مالکہ بھی نہیں ہے میاں تم نے تو ان کی پیروی کرنی تھی جن کی عفت کے قصید قرآن پڑتا ہے اور جن پر تطہیر کی چادریں ہوتا میری بہن تُو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تُو مشرق کی بیٹی ہے تُو مغرب کی بیٹی نہیں ہے تُو فاطمہ ہے اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا عصوہ نور آج امت کی نحضت نشت اور امت کے فروغ کی زمانت ہے تو ماں اور بہنوں کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا عصوہ نور اختیار کر کے اپنی زندگیوں کے اندر تقوی کا رنگ بھرنا چاہیے اور وہی ماں اللہ علیہ کی نقوش پاک کی برکت ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کو نصیب پرمائے درجہ قبول ملے کہ میں جو مانگ مجھے صدقہ بطول ملے